موسیقی تو اپنے ذوق اور اپنے شوق کی تسکین کے لیے وہ لبزوں کی انٹوں پر اپنے تصورات تخیلات اور خیالات کی ریتی اور سمیٹ جو ہے اس پر لگا کر غزل کا تاج محل تعمیر کرتا ہے میری مراد ہے آلی جناب عرفان ندیم صاحب سے میں انہیں اس شیر کے ذریعے دعوتیں کلام دے رہا ہوں کہ سب پرندوں سے پیار لوں گا میں پیڑ کا روپ دھار لوں گا میں تو نشانے پہ آ بھی جایا کر کونسا تیر مار لوں گا میں خوبصورت لبو لہجے کے خوبصورت سائر علی جناب عرفان ندیم صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو نصیف عیزی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور تمام ہیل مشارہ کمیٹی کے لوگوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے فرش طویل ہے جی بلکل مقتصر وقتوں میں اپنا کام کروں گا دوستو بہت شہر یہاں پر موڈی اور یوگی جی کے بارے میں پڑے گئے ایک مطلعہ ایک شہر ہر شائر کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اپنا اپنی بات پینے کا ڈھگ ہوتا ہے چار مسرے پیش کرتا ہوں آپ اپنے تمام ہماری زندگی سے جڑے ہوئے بلکل قریب سے شہر کہنے کی کوشش کرتا ہوں رائز بھائی دیکھے کہ دلو دماغ میں یہ بات تھان لی جائے کیا بات ہے دلو دماغ میں یہ بات تھان لی جائے جو بات سچ ہے تو لازم ہے مان لی جائے اور شہروا کا کے جو بات سچ ہے تو لازم ہے مان لی جائے ہمیں ہلاک ہی کر کے یہ دنیا دم لے گی ہمیں ہلاک ہی کر کے یہ دنیا دم لے گی خدا کے گھر میں ہی چل کر آمان لی جائے ہمیں ہلاک ہی کر کے یہ دنیا ادم لے گی خدا کے گھر میں ہی چل کر آمان لی جائے اور ایک مطلع اور ایک شیر بڑھتا ہوں کہ مٹی ہے ہم کو مٹی ہی ہونا ہے اور کیا مٹی ہے ہم کو مٹی ہی ہونا ہے اور کیا مرنے کے بعد قبر میں سونا ہے اور کیا مرنے کے بعد قبر میں سونا ہے اور کیا اور چابی ہے چابی ہے اس کے ہاتھ میں ہر ایک شخص کی انسان تو وزے کھلاونا ہے اور کیا چابی ہے اس کے ہاتھ میں ہر ایک شخص کی انسان تو دوستو مالک آؤ کی نمائندگی کر رہے ہیں یہی اتب ہے مالک آؤ کا دوستو انسان تو بس ایک کھلاونا ہے اور کیا اور ایک مطلع ایک شہر اسی محبتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہو یہ مطلع آپ کی بازاؤک سماتوں کے حوالے راگی بیولی صاحب دیکھیں مطلع بطور ایک خاص پیش کرتا ہوں کہ زندگی بھر کی کہانی کو مکمل کر دیا زندگی بھر کی کہانی کو زندگی بھر کی کہانی کو مکمل کر دیا ایک ہشکی نے ہی تیرا مسئلہ حل کر دیا کیا بات زندگی بھر کی کہانی کو مکمل کر دیا ایک ہشکی نے ہی تیرا مسئلہ حل کر دیا اور یہ میری فطرت ہے جو ہرگز بدل سکتی نہیں یہ میری فطرت ہے جو ہرگز بدل سکتی نہیں حق بیانی نے مجھے سونے سے پیتل کر دیا حق بیانی نے مجھے سونے سے پیتل کر دیا بہت خوب بہت خوب شکریہ حق بیانی نے بہت خوبصورہ شیر ہو گیا دوستو واہ 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 اور انہی محبتوں کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ حق بیانی نے مجھے سونے سے پیتل کر دیا میرے حصے کی عذیت کو بڑھا مت دینا دوستو جو لوگ مشاعرہ سننے آئے تھے وہ چلے گئے جو دیکھنے آئے تھے وہ چلے گئے اور جو سننے آئے تھے وہ سن رہے ہیں دوستو اور اسی محبتوں کے حوالے سے محمد کر رہا ہوں کہ کچھ اچھے شیر پڑھو رئیس بھائی بطور ایک خاص پیش کرتا ہوں کہ میرے حصے کی عذیت کو بڑھا مت دینا میرے حصے کی عذیت کو بڑھا مت دینا دوستو تم مجھے جینے کی دعا مت دینا دوستو تم مجھے جینے کی دعا مت دینا آگ نفرت کی بہت تیز لگا کرتی ہے آگ نفرت کی بہت تیز لگا کرتی ہے ایک چھوٹے سے شرر کو بھی ہوا مت دینا اہاں کیا کہنے بہت خوب بہت خوب ایک چھوٹے سے شرر کو بھی ہوا مت دینا اور یہ محبت کا سفر سہل نہیں ہے جانا یہ محبت کا سفر کہ یہ محبت کا سفر سہل نہیں ہے جانا قتل کر دینا مگر مجھ کو دگاہ مت دینا بہت کو بہت کو قتل کر دینا مگر مجھ کو دگاہ مت دینا ایک مطلب دو شیر کا حکم رئیس قاسمی صاحب نے دیا ہے میں حکموں کی تحمیل کرتے ہوں پیش کرتا ہوں اور اپنی جگہ لوں گا کہ دشمنوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی کیا بات ہے دشمنوں کی کہ دشمنوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی میں ہوں زندہ اور میری قرآن کھانی ہو گئی کیا بات ہے دشمنوں کی مجھ پہ کتنی مہربانی ہو گئی میں ہوں زندہ میں ہوں زندہ اور میری قرآن کھانی ہو گئی یا خدا اچھاؤ رب کاندھے میرے مضبوط کر یا خدا ایک مزدور باپ کا کرب منہ شیر میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے پیش کرتا ہوں یا خدا بکشو استاد آئے ہیں ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ یا خدا کچھ اور اب کہاندھے میرے مضبوط کر دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی ہو گئی واہ واہ بہت خوب یا خدا کچھ اور اب کہاندھے میرے مضبوط کر دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی ہو گئی اور یہ شیر بطر اکھاس یہ شیر کے لیے گزل کہی گئی ہے دوستو پیش کرتا ہوں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سیانی ہو گئی بادشاہوں پہ چڑھا ہے جب بھی جادو عشق کا بادشاہوں پہ بادشاہوں پہ چڑھا ہے جب بھی جادو عشق کا نوک رانی 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 نوک آنی ہو گئی آہ وا 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 آلی جناب